اسرائیل نے لبنان میں زمینی حملہ کر دیا ٹینکوں اور آرٹرلی سے بڑے پیمانے پر گولہ باری سرحدی علاقوں میں قائم یہودی بستیاں فوجی چھاونیہ قرار بیروت اور مضافاتی علاقوں میں فضائی بمباری سے 136 افراد شہید 172 زخمی آپریشن وعدہ صادق ٹو کے تحت اسماعیل ہنیہاں حسن نصرلہ اور جنرل سید عباس نیل فروشہ کی شہادت کا بدلہ لیا گیا نوے فیصد میں زائل نشانے پر لگے ایرانی پاسدارہ نے انقلاب کا پیغام کہا ہمارا حدف وہ فوجی مراکز تھے جہاں شہدہ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی ہوئے دشمن ایران کی انٹیلیجنس اور پیشہ بنانا صلاحیتیں دیکھ کر وحشت زدہ ہے ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی انتظامیہ کے عوثان خطا وزیر اعظم نیتن یاہو کی سیکیورٹی کابینہ کے ہمراہ دویل بیچھک حملوں سے نقصانات اور آئندہ کی حکمت حملی پر غور ایران کو حملے کا جواب حملے سے دیں گے نیتن یاہو کی دھمکی اسرائیل نے ہوش کے ناخو نہ لیے تو اگلا حملہ اس سے بھی شدید تر اور دردناک ہوگا ایرانی سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی کا انتباہ کہا نیتن یاہو کو سمجھ جانا چاہیے اسرائیل پر حملہ جاہریت کے خلاف فیصلہ کن رد عمل تھا ایران نے خطے میں آمن کے لیے جائز حق استعمال کیا صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ جنگ کے حامی نہیں لیکن خطرات کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہیں مزائل حملہ طاقت کا صرف ایک جز ہے حملہ کا رد عمل دیرے بیر تک خیر غزہ میں جنگ بندی کی امید پڑکی اسرائیل ہماری اس کاروائی کو سبق کے طور پر یاد رکھے ایرانی وزیر خارج آباس عراقشی کا مشورہ کہا اسرائیل نے کسی قسم کی مزید اشتیال انگیزی کی تو محصر جواب دیں گے مشورہ کے وسطہ میں بڑتی کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس آج ہوگا سیکٹری جنرل یو این انٹونیو گوتریس کی فریقین سے سبر و تحمل کی اپیل فوری جنگ بندی کا مطالبہ برطانیہ نے ایران کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کو قابل مضمت قرار دے دیا اسرائیل کی حمایت میں امریکہ ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گیا صدر جو بائیڈن نے اسے ہونی ریاست کے مکمل دفاع کا اعلان کر دیا کہا ایران کو نتائق بکت نہ ہوگے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ایرانی مزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کی معاونت کی فوجی تنظیبات کو نقصان نہیں پہنچا سابق امریکی صدر رونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ کو مشرق بستہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا کہا دنیا آگ کی لپیٹ میں ہے جو بائیڈن کا رویہ نہائیت غیر ذمہ دارانہ ہے صدر منتخب ہوا تو خطے سے جنگ کا خاتمہ کراؤں گا ایرانی حملہ اسرائیل کے لیے پانچ دہائیوں میں سب سے بڑا جھٹکا ہے اسرائیل کے سابق وزیر آزم نفطالی پینر کا اعتراف کہا نیتن یاہو سے ایران پر حملے کا مطالبہ کر دیا اسرائیل پر مزائل حملوں کے بعد ایران لبنان اور فلسطین میں شہریوں کا جشن ہزاروں افراد پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لے لیا شرقہ کے فلق شگافت نہ رہے اسرائیل کی لبنان پر جارہت جنوب سرحدی علاقوں حزباللہ سے جھڑپیں متدر سے ہونی حلکار جہنم واسد بیروت پر بمباری سے 136 افراد شہید مرنے والوں میں مسیح مذہبی رہنما ویشام حزباللہ قتل عبیب پر ایک اور حملہ بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈکوارٹر پر نور بیلیسٹک میزائل داخت دیا کاروائی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے ترجمان سہونی فوج کا اطراف یمنی فورسز کے اسرائیل پر ڈرون حملے تلعبیب اور علاق میں احداث کو نشانہ بنایا بڑے پیمانے پر ہلاکتیں املاک تبا بہرہ اہمر میں دو تیل بردار جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا اسرائیلی دارالحکومت تلعبیب میں فائرنگ آرچ اسرائیلی حلاق ساتھ زخمی سہونی پولیس کا حملہ آوروں کی مارے جانے کا دعویٰ باقی ایرانی عملے کے کچھ دیر بعد بیش آیا سپریم کورٹ میں آرٹیکل تریسٹھے کی تشریف سے متعلق نظرسانی اپیلوں پر سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بنچ سماعت کر رہا ہے جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال اکمندخیل جسٹس نعیم اختر افغان بنچ کا حصہ لاہور ہائی کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر اورڈیننس کے خلاف درخواستیں یک جا کر کے پیش کرنے کا حکم چیف جسٹس آلیا نیلم نے ریمارکس دیئے درخواست گزاروں نے یک سا سوال اٹھائے ہیں عدالت نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے اٹرانی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سات اکتوبر کو طلب وزیراعظم کی مصروفیات کے باعث وفاقی کابینہ کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی شہباز شریف ملائشین وزیراعظم انوار ابراہیم سے ملاقات سمیت دیگر اہم امور انجام دیں گے شنگائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کی تیاریوں سے متعلق وفاقی وزیرا داخلہ کی زیر صدارت اجلاس فول پروپ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لاحامل کی منظوری محسن افی نے کہا بین الاقوامی کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد پوری قوم کے لیے باعث اعزاز ہے پی جی آئی انٹرہ پارٹی الیکشن کیس کی سماعت بائیس اکتوبر تک ملتوی ممبر نصار درانی کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے سماعت کی انٹرہ پارٹی الیکشن ریکارڈ ایف آئی اے سے حاصل کرنے کوٹ سے رجوع کیا ہے الیکشن کمیشن ایک ہفتے کی محلت دے چیئرمین پی جی آئی بیریسٹر گوھر کی استعداد پی جی آئی نے تین مارچ کو انٹرہ پارٹی الیکشن کے نام پر ڈراما کیا پارٹی میں شفاف کی عادت کے لیے انٹرہ پارٹی انتخابات ناغذیر ہیں اکبر ایس بابر کہتے ہیں پی جی آئی کو انتشار پسند کی عادت سے نجاب دلانا ہوگی قومی مفادات سے متصادی بیانیے کی ترویج روکنے کے لیے جلسے جلوس و پرپابندی بہترین اکتا فیصلہ بعد میں پی جی آئی کا بہاول پور اور میاں والی میں احتجاج کا اعلان انتظامیہ نے کنٹینرز لگا کر موٹر ایم فور سمیت مختلف رابطہ سڑکیں ٹریکک کے لیے بند کر دیں پولیس کی باری نفریت آئیونات خیبر پکھونخواہ اور پنجاب کا زمینی رابطہ منخطہ مسافروں کو نقل و حرکت میں شدید مشکلات اور بابر آزم نے کومی کرکٹ ٹیم کی کفتانی سے سبق دوش ہونے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کارگردگی اور ذاتی زندگی پر توجہ دینا چاہتا ہوں گرین شورٹس کی قیادت بائی سے فخر ہے بطور کھلاری ٹیم کا حصہ رہوں گا حمایت پر مداہوں کا مشکور ہوں